اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصم صحیحل اور آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ جو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے دوستو آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو کرے لے کے فائدے بتانے جا رہے ہیں اور اس کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کے علاوہ کن بیماریوں میں کس طرح اسے استعمال کرنا ہے یہ بھی بتائیں گے تو پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا دوستو شہد کے علاوہ ہم جتنی بھی میٹھی اشیاء کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم کو ہمیشہ نقصان ہی پہنچاتی ہیں اور زہر کے علاوہ ہم جتنی بھی کڑوی اشیاء کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم کو ہمیشہ فائدہ ہی پہنچاتی ہیں ایسی ہی مثال کریلا کی ہے کریلا بطور سبزی قدرت کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم توفہ ہے اس کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوہ اور میزاج گرم ہوتا ہے اس لیے بہت سے لوگ اس کے ذائقے کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتے لیکن اگر انہیں اس کی افادیت بتائی جائے تو وہ ضرور اس کا استعمال کریں گے کریلا ہمارے جسم سے ہر قسم کے زیریلے اور فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے اور بہت سے بیماریوں میں فائدہ پہنچاتا ہے اس کو زیادہ تر سبزی اور اچار کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس کا جوس اور صفوف بنا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو جسم پر پھوڑا پھنسی خارج اور جتنے بھی جلد کے امراض ہیں یا اگر چہرے پر دانے نکلتے ہیں تو ان میں کریلا کا جوس بہتی فائدہ مند ہوتا ہے اس کے لئے صبح نہار مو آدھا کپ کریلا کا رس اور آدھا لیمو مکس کر کے پینا بہتی مفید ہوتا ہے اگر اس کا رس کا ذائقہ کڑوہ محسوس ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا نمک اور شید ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کریلا کی جڑ لے کر اس کو پیس لیں ایک چمچ کریلا کی جڑ اور ایک چمچ شید ملا کر رات سوتے وقت استعمال کریں اس سے دماغ خانسی، الرجی، کیرہ اور گلے کی سوزش بھی ختم ہو جاتی ہے اس کو آپ ایک ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یورک ایسٹ کے لئے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا یورک ایسٹ زیادہ ہے اور جڑوں میں درد ہے تو اس کے لئے کریلا کا رس لے کر اس کی جڑوں پر مالش کریں اس سے جڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے شوگر کے مریضوں کے لئے کریلا کا استعمال کسی انسلین سے کم ہرگز نہیں ہے یہ خون کے اندر شوگر لیول کو کم کرتا ہے کیونکہ اس میں ایسے اجزاء پائی جاتے ہیں جو کہ انسلین کا نیمل بدل ثابت ہوتے ہیں شوگر کے مریض صبح و نہار مو چار سے پانچ کریلا کا رس نکال کر اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کا رس نکالنے کے لئے کریلا کو کٹ لیں اور پھر انہیں نچوڑ کر اس کا رس آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ کریلا کا رس آپ کے بالوں کو لمبا گھنا اور چمکدار بناتا ہے دھوپ اور آلودگی کی وجہ سے بال بے رخے اور خوشک ہو جاتے ہیں تو ان سب کے لئے کریلا کے رس میں تھوڑا سا دئی شامل کر کے بالوں میں لگانے سے فائدہ ملتا ہے اس کو بیس میٹھ تک بالوں میں لگانے کے بعد آپ بالوں کو دھو سکتے ہیں دوستو دن میں ایک مرتبہ کریلا کا جوس لازمی استعمال کریں خاص کر جن لوگوں کو خون کی کمی ہے اس میں فائبر بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ قبض کے لئے بھی بہت مفید ہے اس سے بھوک بھی لگتی ہے اور حازمہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اس کے علاوہ آنکھوں کی بہت سی بیماریوں میں یہ کارامد ہے کیونکہ اس میں ویٹمن اے اور سی پایا جاتا ہے جن لوگوں کا مزاج بلغمی ہے وہ کاریلے کو لے کر کارٹ لیں اور اسے سایا میں خوش کر لینا ہے اور اس کا پاودر بنا لیں اس پاودر کو ہر کھانے کے ساتھ سالن میں ایک چھٹکی ڈال کر استعمال کریں یہ نزلہ کھانسی اور کیرہ کے لئے بہتی مفید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کاریلہ آپ کے مدافعاتی نظام کو بھی مضبوط بناتا ہے اور کاریلے کے جوس کا مسلسل استعمال آپ کو جوان اور خوبصورت بناتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی دعا میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ خیرہ